بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگارِ عالم نے یہ اعتمام رکھا کہ اولادِ فاطمہ زہرہ مزدہ کے کوثر ہے اور یہ نسل اتنی کسرت سے پھیلی کہ آج کائنات کا ذرہ ذرہ اولادِ فاطمہ زہرہ سے آباد ہے ان اولادوں میں جب ہم ابتدائی مراحل کو تیہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی حاشم کا طریقہ تھا کہ وہ زیادہ تر شادیاں آپس میں کرتے تھے امیر المومنین کی جتنی بیٹیاں ہیں ان سب کی شادیاں آپ کے بھائی حضرتِ عقیل اور جعفرِ تیار کے بیٹوں میں ہوئیں اور عقیل اور جعفرِ تیار کی جو بیٹیاں ہیں ان کی شادیاں امیر المومنین کے بیٹوں سے ہوئیں یعنی یہ فکر سب سے پہلے حضرتِ ابو طالب کی اولاد نے دی کہ بھائیوں کی جو اولادیں ہیں وہ باہر نہ جائیں بیٹیاں باہر نہ جائیں بلکہ آپ اچھمے خاندان میں شادیاں ہوں اور یہی سلسلہ آگے بڑھا تو ہم نے دیکھا کہ امام حسن کی بیٹیاں امام حسین کے گھر میں ہیں اور امام حسین کی بیٹیاں امام حسن کے گھر میں ہیں لہذا جب امام زین العبدین صلوات اللہ وسلام علیہ جوان ہوئے اور آپ کی شادی کا زمانہ قریب آیا تو امام حسین نے چاہا کہ بھائی کی بیٹی گھر میں آ جائے لہذا امام حسن کی بیٹی فاطمہ جو آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی ان کی شادی امام زین العبدین سے کرا دی گئی اور آپ والدہ امام محمد باکر صلوات اللہ وسلام علیہ ہیں آپ کی کنیتوں میں ام عبداللہ بھی ہے اور ام الخسن بھی ہے اور آپ کے بارے میں امام سجاد کہتے تھے کہ آپ صدیقہ ہیں جس کو امام صدیقہ کہے اس کی صداقت کا عالم کیا ہوگا اور اس پر نور علا نور یہ کہ امام جعفر صادق فرماتے تھے کہ امام حسن کی اولاد میں فاطمہ بنت حسن جیسا ان کے زمانے میں کوئی نہیں تھا امام حسن کی اولادوں میں آپ ایک نمائی شخصیت رکھتی تھی اور آپ نے اپنے جد بزرگوار سے اور والد گرامی سے احادیث کو بھی نقل کیا آپ نے حضرت زینب سے روایتیں لیں آپ نے امام زین العبدین سے روایتیں لیں آپ نے جناب عبداللہ محض سے روایات کو نقل کیا آپ شہزادہ قاسم کی بہن ہیں اور کربلا میں موجود تھی ظاہر ہے کہ امام محمد باقر اس وقت پانچ برس کے تھے تو آپ نے کربلا کا سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مدینہ آنے کے بعد جب مدینہ میں مجالی سیزہ کا احتمام ہوتا تھا تو آپ جناب زینب کے ساتھ مجالیس میں موجود رہتی تھی اور کربلا کے مسائب کا تذکرہ کرتی تھی اور آنسو بہاتی تھی جناب فاطمہ بنت حسن کو امام سجاد صدیقہ کہہ رہے ہیں اور صدیقہ وہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بات اس کی زبان سے نکل آئے تو وہ کبھی ٹالی نہیں جا سکتی بلکہ وہ ہو کر رہتی ہے ایک واقعہ آپ کی کرامت کا مشہور ہے کہ امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ گرامی ایک دیوار کی طرف سے گزر رہی تھی اور وہ دیوار گرنے والی تھی ظاہرہ کے گرتی ہوئی دیوار کو کوئی نہیں روک سکتا مگر آل محمد جس کو صدیقہ کہہ دیں وہ اپنی قوت صداقت سے گرتی ہوئی دیوار کو روک سکتی ہے تو پانچوے امام فرماتے ہیں کہ آپ نے اسی وقت دیوار کی طرف اشارہ کیا کہ رک جا اپنے مقام پر آپ کا اشارہ کرنا تھا کہ وہ دیوار اسی وقت اپنے مقام پر رک گئی اور اس منظر کو پانچوے امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جب آپ گھر میں تشریف لائیں اور امام زین العبدین کو اس کی طلع ملی تو آپ نے سو دینار کا صدقہ راہ الہی میں دیا یہ آپ کی ایسی کرامت ہے کہ جس کو تقریباً تمام کتابوں میں نقل کیا گیا ہے جناب فاطمہ بنت حسن سے نسل امامت چلی ہے یعنی دنیا یہ بات نہیں کہہ سکتی کہ خدا نے سارے اماموں کو نسل حسین میں کیوں رکھا نسل حسن مشتبہ اس سے محروم کیوں رہ گئی لیکن جب امام حسن کی بیٹی امامت کے گھرانے میں آئی اور پانچوے امام سے اس سلسلہ آگے بڑھا تو دنیا کو کہنا پڑھا کہ اگر امامت نسل حسین بن علی میں ہے تو نسل حسن وہ ہے جو اس سلسلے کو جاری کرنے میں پیش پیش ہے جناب فاطمہ بنت حسن 117 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئی اور آپ کو جنت البقی میں سپردخاق کیا گیا